بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فینس میں ہوں آپ کا دوست آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پروفٹ ریٹ کے حوالے سے ہے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چوٹی سی گزارش کرنے چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرے تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے اور اس کے علاوہ دوستو ویڈیو کو آج میں آخر تک دیکھا کرتا کہ آپ کو ہر ایک بات اچھی طریقے سے سمجھا سکے تو چلیو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو قومی بچت کی نے جس طرح 12 جولائی کو تمام ایکاؤنٹ اور سرٹیفیکیٹس میں اضافہ ہوا تھا پروفٹ ریٹ میں جو اضافہ ہوا تھا جتنی میں سیونگ ایکاؤنٹس ہیں شرعی سود میں جو اضافہ ہوا تھا وہ تقریباً 2% تک تھا اور جو سرٹیفیکیٹ میں اضافہ ہوا تھا وہ تقریباً بہبود سیونگ سرٹیفیکیٹس پیسل سیونگ سرٹیفیکیٹس اور ریگولر انکام سرٹیفیکیٹس جو اضافہ ہوا تھا وہ تقریباً 0.8% تک ان سرٹیفیکیٹ میں اضافہ ہوا تھا لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پندرہ جولائی یعنی آج کے دن سے پروفٹ ریٹ میں مزید اضافہ ہوگا تو آج بار بجے کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا پروفٹ ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے یا آگے ہوگا اور یا یہ آفواہ ہے سب جھوٹ ہے لیکن بہت سے لوگوں کا تو بہت سے لوگوں کہہ رہے ہیں چینل وغیرہ پر کہ پروفٹ ریٹ میں پندرہ جولائی کو اضافہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے اور اتنا اتنا ہو گیا لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی اضافہ پروفٹ ریٹ میں نہیں ہوا ہے یہ سب جھوٹی افواہ ہے لیکن جو بہت جولائی کو جو پروفٹ ریٹ میں اضافہ ہوا تھا وہی سچ ہے سرٹیفیکیٹ میں 0.8% کے حساب سے ہوا تھا اور شرع سود میں جو اضافہ ہوا تھا وہ 2% تک ہوا تھا تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ